موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا بائی شہزاد عمد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کے اندر آپ کو ایسی شخصیات جو ہیں وہ آپ کی حدمت پیش کرتا ہوں جن کی کامیاب زندگی آج الحمدللہ لاکھوں لوگوں کے لیے رول مرڈل وہ بن چکے ہیں تو اسی طرح آج میرے ساتھ الحمدللہ انڈیا کے اور اب پوری دنیا کے مشہور اور معروف ناد خان کاری محمد رزوان خان صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں کاری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت کیسے مزاج آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ اس کے رسول کا حسان و کرم بہت شکریہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت سے ہمارے امہ چینل کے لیے اور انیوننگ وید بالخصوص اس پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ یہاں انڈیا سے تشریف لاتے ہیں اور آپ کیا ہر ایک لمحہ جو ہے وہ انتہائی قیمتی ہے کیونکہ دو تین محافظ جو ہیں وہ دن میں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے تو بہت شکریہ حضرت کے آپ تشریف لائیں لمحہ تو قیمتی ہیں لیکن کیا کہیے کہ یادِ نبی میں جو دن گزرے دن سب سے بہتر ہے ذکرِ نبی میں رات جو گزرے اس سے بہتر رات نہیں اور ہماری اوقات کیا ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں سبحان اللہ حضرت اس پروگرام کے اندر میں مختلف ماشاءاللہ مشہور اور معروف پرسنالٹیز کا انٹرویو کرتا ہوں لوگ ان کو پبلک لائف کے اندر تو دیکھتے ہیں لیکن پرسنال لائف کے مطلق کم ہی جانتے ہیں تو آج یہ موقع ہے کہ آپ کے چاہنے والوں کو ان کو پتا چلے کہ کاری محمد رزوان خان جو ہے وہ آج اتنا ماشاءاللہ مشہور اور معروف نام بنائے شخصیت بنی ہیں تو کس طرح یہ سرسلہ شروع ہوا تو میں چاہوں گا کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ کی پدائش کہاں ہوئی اور کس گھرانے کے اندر جو ہے آپ نے جنم لیا پیدائش میری مہاراشترا میں بمبئی جہاں کا کیپٹل ہے جس سٹیٹ کا وہ سٹیٹ آف مہاراشترا اس میں ایک ڈسٹکٹ ہے رتناگری اور اس رتناگری ڈسٹکٹ میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے راجہ پور اگر آپ جاننا چاہیں کہ یہ راجہ پور کس کے لئے مشہور ہے تو میں آپ کو بتا دوں جو ایفانسو مینگو پوری دنیا میں جہاں کا مشہور ہے ہاپوس آم جس کو کہتے ہیں تو تمام آموں کا بہتشاہ ہے وہیں کہ میں ایک فقیر ہوں اسی گاؤں کا وہیں پیدا ہوا اور وہاں سے پھر میرا سفر جو ہے وہ زندگی کا وہاں سے آغاز ہوا اس کا میں چاہوں گا کہ آپ بدائش کے حوالے سے تو آپ نے بتایا کہاں ہوئی لیکن جو بچپنا ہے وہ کیا راجہ پور میں ہی گزرا یا کہ کسی دوسرے شہر میں بچپنا وہ ہی گزرا ہے میری ابتدائی تعلیم پرائمری اور سیکنٹری کی راجہ پور میں ہی ہوئی ہمارا ایک ہائی سکول ہے وہاں اردو نو جی ون ہائی سکول اچھا وہاں سے میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اس سے پہلے ایک پرائمری سکول وہاں اس وقت جو سسٹم ہے ٹین پلس ٹو پلس ٹری کا سسٹم ہے ایڈوکیشن میں یعنی دسمی تک ایس ای سی ہوتا ہے اس کے بعد دو سال جو ہے جونئر کالج ہوتا ہے اس کے بعد تین سال ڈگری ہوتا ہے اس کے بعد پوسٹ گریجویشن ہوتا ہے تو پرائمری ایڈوکیشن کے لیے الگ سکولز ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایس ای سی کرنے کے بعد جو یہاں جیس ای سی ہوتا ہے جی جی اسی طرح وہاں پر ہمارے یہاں سیکنڈری سکول سرٹیفیکیٹ اگزام ہوتا ہے دس سال کے بعد تو وہ کرنے کے بعد میں راجہ پور سے باہر نکلا ہوں اور ایک سال میں نے قریب ایک گاؤں تھا خارے پٹن نام کا ہمارے گاؤں میں اس کو کالج نہیں تھا تو ہم لوگ کالج وہاں نہیں کر سکتے تھے تو ہم کو جانا پڑتا تھا باہر اب گاؤں چھوڑ کے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن تعلیم حاصل کرنی تھی تو والدین نے اسرار کیا کہ انہیں جانا ہے تو میں نے سائنس کی سٹریم میں جونر کالج میں وہاں داخلہ لیا تھا اور اس کے بعد پھر میں ڈسٹرک پلیس میں ایک کالج ہے گوکٹے کالج وہاں میں نے بی ایس سی کی ڈگری کے لیے میں نے وہاں پر داخلہ لیا تھا تو ایس ایس سی راجہ پور میں ہوا ایس ایس سی یعنی ہائر سیکنڈری کھارے پاٹنگ میں ہوا اور بی ایس سی جو ہے میں نے رتنا گری میں کی اور اس کے بعد پھر میں بمبئی آیا اچھا اون رسول بلاد جس کو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں تو بمبئی شہر تو بہت ساری رونکوں کا شہر ہے وہاں بہت سارے اللہ والے بھی موجود ہیں اور ایڈوکیشن کی اپورچنٹیز بھی ہیں جوب اپورچنٹیز بھی ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد میں نے دی انسٹیٹیوٹ آف سائنس ایک بڑا ادارہ ہے بمبئی انگرسٹی سے ملحق ہے وہاں پر میں نے ماسٹر آف سائنس کی ڈگری کی ایم ایسی کیا اس طرح یہ تعلیمی سفر آگے چلتا رہا تو اس تعلیمی سفر کے دوران کیا آپ کو پتا چلا کہ آپ کی آواز اچھی ہے یا کسی دوسرے بندے نے جیسے والدین کسی کے والدین نے کو پتا چل جاتا ہے کہ بیٹے کی آواز اچھی ہے اور آپ کو نات کی طرف لگایا یا کہ کچھ آپ اس نات کی جو لوگ نات پڑتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھے تو ان میں سے کسی نات خوان کو پتا چلا کہ رضوان کی جو آواز ہے وہ بہت ہی اچھی ہے تو اس کو نات کی طرف تو یہ شوق جو نات کا ہے یہ کہاں سے پیدا ہوا یہ یوں کہیے کہ یہ اللہ کی عطا ہے ایک چیز تو یہ کہ اللہ کی نعمت ہے لیکن اس میں میری والدہ کی ترویت کا بڑا رول رہا ہے اچھا بچپنے سے میری والدہ کی عادت تھی کہ میں ان کی گود میں ہوتا تھا اور وہ نات پڑتی تھی ماشر وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی وہ سورہ یاسین پڑھا کرتی تھی میں سونا چاہتا تھا تو مجھے گود میں رکھتی تھی قرآن پاک پڑھا کرتی تھی کبھی قصائد پڑھا کرتی تھی وہ سنتے سنتے مجھے بھی اس کا جذبہ پیدا ہوا اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ میری والدہ بھی اچھا پڑتی تھی میرے والد صاحب کی آواز بھی بڑی اچھی تھی وہ نات وگرہ تو نہیں پڑتے تھے لیکن وہ ازان بہت اچھی دیا کرتے تھے آج بھی ہمارے گاؤں میں ان کی ازان یاد کی جاتی ہے ماشر وہ اللہ کی رحمت میں پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو والدہ بھی حیات والدہ ہیں الحمدللہ ان کے لئے دعا کرے اللہ ان کو درازی و مقام اتا کرے والد صاحب کی مقام اتا کرے اور انہیں جنت میں اللہ تعالیٰ اچھے مقام اتا کرے لیکن ان کی ازان خاص طور سے اکثر مغرب کی ازان وہ دیا کرتے تھے گاؤں میں اور اس کو غیر مسلم بھی شوق سے سنا کرتے تھے ماشر تو یہ والدہ کی جو تربیت تھی کبھی بھی گاؤں میں پروگرام ہوتا کبھی ایدہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے ہوتے علماء اکرام آتے اور وہاں کچھ نہ کچھ کوگام کے پہلے جو ہے مجھے موقع دیا جاتا تو میری ماں مجھ کو تیار کرا کے بھیجا کرتی تھی بیٹا آج یہ نات پڑھنا آج یہ قصیدہ پڑھنا آج یہ منقبت پڑھنا میں شروع شروع میں تھوڑا سا بہت شائع ٹائپ کا تھا شرمیلہ سا کہ آگے بڑھنا نہیں چاہتا تھا سٹیج پر جانے سے تھوڑا سا کتراتا تھا کہ نہیں میں اتنے لوگوں کے سامنے نہیں پڑھ سکوں گا لیکن ماں کی حمت نے جو ہے وہ حوصلہ بڑھایا سکولز میں بھی جب پروگرامز ہوتے تھے کوئی بھی فنکشن ہوتا تھا اینویل فنکشن ہوتا تھا تو ماں مجھے تیار کرا کے بھیجتی تھی اور وہاں میں پڑھا کرتا تھا جلسوں میں پڑھا کرتا تھا پھر مسجد میں پڑھنے لگا دیرے دیرے اس طرح سے اور ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے کہ جب گیاروین شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے گاؤں میں ایک بہت پرانا رواج ہے کہ گیاروین شریف پڑھتے ہیں وہ ایک وظیفہ ہے سرکار گوست پاک ربی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عربی میں ہے وہ پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر بعد میں اردو میں قصائد بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی میں شریک ہوتا رہا اور ان ساری چیزوں کا جو ماحول تھا اس کا ایک اثر میرے اوپر مسلسل رہا ہے جس وجہ سے بچپنے ہی سے یہ تربیت مجھے ملی کہ میں اللہ کے پیارے حبی ولی صلات و تسجیم کی سنا خانی ملی آپ نے بتایا کہ آپ کی والدہ نے الحمدللہ یقیناً ان کی جو آپ کو آپ کو ان کی گود میں یہ شرف حاصل ہوا نات سننے کا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سننے کا جب ظاہر ہے جب کوئی بچہ جو ہے بلکل اس ایج کا ہوتا ہے کہ اس کو والدین جس طرح مولڈ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں تو آپ کی والدہ نے آپ کو اس طرف مولڈ کیا تو آپ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب کی جو ڈیتھ ہے وہ کب ہوئی آپ کتنی عمر تھی آپ کی ان کی وفاہت 2003 میں ہوئی ہے اچھا اچھا تو کیا والد صاحب نے پھر یہ آپ کو یہ جو سٹیج پر آپ تشریف ملکل اور سٹیج پر آپ نے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم عشترنانی شروع کی تو کیا یہ ان کا بیکنگ تھی اور ان کو انہوں نے آپ کو کہا کہ بیٹا نہیں آپ جو حوصلہ ہوتا ہے نا حوصلہ فضائی کرنا یہ ان کا تھا یا کہ انہوں نے کسی کی صحبت میں آپ کو بٹھایا کہ جو ہے پھر انہوں نے آپ کی رہنمائی کی والد صاحب کی رہنمائی تو پہلے سے تھی لیکن جب میں بمبئی پہنچا تو بمبئی میں والد صاحب کے ساتھ نہیں رہنے کا موقع ملا کیونکہ وہ گاؤں میں رہتے تھے والدین اور میں بمبئی میں جو ہے اپنے مامو کی ہاں رہتا تھا تو اتفاق سے یہ کہ ہمارے مامو جو ہیں مرہوم مامو فقیر محمد ان کا نام تھا ان کی آواز بھی بہت اچھی تھی اور وہ وہ بچپنے میں ہمیں اپنے کندے پہ سلاتے تھے اور اس وقت وہ ناتیں سناتے تھے ہم کو قافل زائران طیبہ کے جب بھی سوئے عرب نکلتے ہیں وہ سب ناتیں آج بھی ہم کو یاد آتی ہیں اور ایک سودنگ ایفیکٹ سا ابھی بھی ہم اپنے قلب و جگر میں اس کا اترتاوہ محسوس کرتے ہیں تو ان کی آواز نے بھی متاثر کیا تھا اور ان کی تربیت نے بھی بمبئی آیا تو دوسرے ہمارے بڑے معمو ہیں وہ بھی انتقال کر گئے ان کے یہاں پر رہنا ہوا اس کے بعد ایک اور ہمارے معمو ہوتے ہیں ایوب بھائی ان کا نام ہے ان کی صحبت میں رہ کر علماء کرام کی مجلسوں میں جانے کا اتفاق بارہہ مجھے ہوا ملیاد النبی کی بارہ مجلسیں گیارویں شریف کی گیارہ مجلسیں آشورے کی دس مجلسیں اور اس میں کبھی کبھی ان کے توسط سے مجھے موقع ملتا رہا کہ میں بمبئی میں نات خانی کرنے لگا کبھی نوری محفل ہوتی تھی تو اس میں پڑھتا تھا چھوٹی موٹی ادھر ادھر وہاں دیرے دیرے شہرت ملنے لگی کہ یہ نات پڑھ لیتے ہیں لیکن اصل جو نکھار آیا ہے وہ سنی دعوت اسلامی سے اٹیشنوں کے بات آیا اس کے مطلب لیکن شہرت تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں لیکن میں نے جب آپ سے پہلی دفعہ ملاقات کی جب آپ پیشلی دفعہ آئے تھے تو یہاں امہ چانل پاری آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی لیکن زیادہ بات چیز نہیں لیکن وہاں پر میں نے دیکھا اور سنا کہ آپ انگلش بہت اچھی بول لیتے ہیں تو مجھے میں کافی جو ہے وہ مجھے تاجب ہوا کہ کاری صاحب جو ہیں ڈیا کے رہنے والے ہیں اور بہت سے یہاں سے پاکستان سے بھی ناتخان عزرات تشریف لاتے ہیں لیکن انگلش وغیرہ نہیں بولتے تو آپ ماشاءاللہ بہت اچھی انگلش جو ہے وہ بول لیتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ جو ہے آپ انگلش میں ہی کبھی کلام کرتے ہیں تو ابھی آپ یہ پتا چلا کہ الحمدللہ صرف آپ ناتخان ہی نہیں لیکن ایک ایڈیوکیٹڈ ناتخان ہے اور ایڈیوکیٹڈ پرسن ہے ماشاءاللہ اور آپ نے ڈگریز وغیرہ پرائمری سیکنڈری اور ہائر ایڈیوکیشن جو ہے آپ نے حاصل کی تو میں چاہوں گا کہ وہ کالج کے دن اور پرائمری ایڈیوکیشن سیکنڈری ایڈیوکیشن اور ہائر ایڈیوکیشن وہ ان دنوں کے متعلق تھوڑا بہت بتائیں کہ آج بھی وہ جو آپ کے دوست ہیں ابھی بھی الحمدللہ آج بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہمارا جو بھائی ہمارا کالیگ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کتنی عزتوں سے نوازہ ہے تو کبھی بیٹک ہوتی ہے ان دوستوں کے ساتھ کالج کے دوستوں کے ساتھ وہ موقع تو آپ ملتا ہے لیکن مصروفیات کی بنیاد پر ایسے موقع کم ملتے ہیں لیکن جب بھی کبھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ پرانی یادیں پھر تازہ ہونے لگتی ہیں سکول کے زمانے کی اور کالج کے زمانے کی اور پوسٹ گرگویشن کے زمانے کی اور جب میں بی ایڈ کر رہا تھا ایڈیوکیشن میں میں نے بی ایڈ کا کورس بھی کیا ہے ٹیچر بھی ہوں ہیڈ ٹیچر ہوں پرنسپلوں ہائی سکول میں ماشاءاللہ تو وہ ساری یادیں جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہیں ایک بات میں ہم کو بتاؤں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بچپنے میں فرس سٹینڈرڈ چپ سے ہمارے اس وقت ہم لوگ ناصری وغیرہ نہیں پڑھتے تھے وہ گاؤں میں سب سسٹم ہی نہیں تھا صحیح اب دیکھیں جونر کے جی ہوتا ہے سینئر کے جی ہوتا ہے اس کے پہلے ناصری ہوتی ہے پھر پرس ہوتا ہے بچے کا بچپنہ ہی ختم ہو گیا ہے صحیح اس کی پیٹ پر کتابوں کا اتنا بوجھ آ گیا ہے کہ بچپنہ اس کے انڈر کرش ہو رہا ہے صحیح لیکن ہم کو یہ اپورچنٹی ملی کہ گاؤں کے زندگی بڑی مست ہوتی ہے کھیتوں میں جاؤ کھلیانوں میں جاؤ گائوں بیلوں کے ساتھ کھیلو صحیح وہ سب ہم کرتے تھے بچپنے میں اب کوئی چیلنج وہ تکلیف میں نہیں ڈالتا اللہ کا شکر ہے تو اس طریقے سے وہ باتیں یاد آتی ہیں ہمارے اماموں کی بیل گاڑیاں ہوا کرتی تھیں اچھا بیل گاڑی میں بیٹھنے کا بڑا شوق تھا بلک کھارٹس یہاں انگلینڈ میں تو آپ کو نہیں نظر آتے ہوں گی لیکن آج بھی انڈیا میں ہیں تو میں اس کو چلانے کا بڑا شوق تھا یہ تانگا جس کو کہتے ہیں نہیں بیلوں کی گاڑی اچھا بیلوں کی گاڑی تانگا تو گھڑے کا ہوتا ہے بیلوں والی گاڑی میں بھی اترا کوئی پاکستان میں نہیں رہا تو اس پہ بیل جڑے ہوتے ہیں اور بیل اس گاڑی کو کھینچتے ہیں اچھا تو ہمارے اماموں بمبئی میں رہا کرتے تھے تو وہ جو بمبئی سے راجہ پور آنے والے ہوتے ہمارے جو راجہ پور والے اماموں ہیں وہ ان کو ریسیو کرنے کے لئے اپنی بیل گاڑی بس سٹیشن پر بھیجا کرتے تھے اچھا اس میں بیٹھ کے ہم ان کو ریسیو کرنے جاتے تھے اور اس میں بیٹھ کے اتنا خوش ہوتے تھے کہ آج ہم بیل گاڑی میں بیٹھے جیسے آج کوئی پلین میں بیٹھ کے خوش ہوتا ہے تو ہم لوگ بیل گاڑی میں بیٹھ کے خوش ہوتے تھے تو وہ زمانہ تھا اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے گاڑیاں آئیں بسیں آئیں پھر وہ اب موٹر بائک ہے اور کار یہ ساری چیزیں اب ہیں لیکن اس وقت وہ بھی بہت بڑی چیز لگتی تھی تو یادگاریں تو بہت ہیں ہم فرسٹ سٹینڈر سے لے کر ٹین سٹینڈر تک میرا فرسٹ رینک کبھی نہیں گیا سبحان اللہ ہمیشہ کلاس میں میں فرسٹ ہی آتا تھا سبحان اللہ اللہ کا شکری کئی لڑکوں نے کمپیٹ کرنے کوشش کی ایک لڑکا تو بچارہ اس کو ایسا لگتا تھا میری امی بھی ٹیچر تھی لیکن اس سکول میں نہیں تھی وہ گرل سکول میں ٹیچر تھی بعد میں وہاں ہاں ہاں ٹیچر بھی بنی ان کا یہ ایسپیکٹ بھی میرے اوپر اثرانداز ہوئا ہے کہ being a teacher she used to teach me train me educate me at home while cooking as well سو اس وقت جاتے ہیں ایسا بھی تھوڑی سی جیلیسی ہوتی ہے تو تھی تو جو لڑکا مجھ سے ایسا سوچتا تھا اس کے والد بھی ٹیچر تھے اچھا تو انہوں نے اس کو اس سکول سے نکال کے دوسرے سکول پہ لائے دیا کہ میرا بچہ وہاں جائے گا تو شائن ہوگا اس کو بیٹ کر سکتا ہے یہ بچہ جو ہے آپاجان کا بچہ ہے اس لیے اس کو فوصلاتے ہیں لیکن وہ وہاں جا کے بچارہ نہیں کر پایا میں اس کی وہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس لائق نہیں تھا لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ شروع سے لے کے آخر تک آگے رکھا اور اس کے بعد اپنے محبوب کی سناخانی کا جو سلیقہ آتا فرمایا وہ تو جو سرکار کی سناخانی کرتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ تعریف جو میں کرتا ہوں خیض الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی میری لہب میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود و سلام تو یہ درود و سلام کی عادت بچپنے سے رہی ہاں لیکن جو کلچرل پروگرام سگرہ ہوتے تھے سکول میں ہوتے تھے کالج میں ہوتے تھے اس میں میں ہمیشہ آگے ہوتا تھا پاٹسپیٹ کرتا تھا دیرے دیرے دیر ہو یا الیکوشن ہو یا پھر ایسے کمپیٹیشن ہو یا کوئی اس طرح کرو اور خاص طور سے آج جو میں جو پروگرام کی کمپیرنگ کر لیتا ہوں نا آنانسمنٹ تو آنانسری کا شوق مجھے شروع سے تھا میں پروگرام کی آنانسری کیا کرتا تھا اور اس میں مجھے میرے اندر نکھا لانے میں میرے ایک اور مامو حبد الرزاق انہوں نے مجھ کو جو ہے کچھ ٹپس ایسی دی تھی کہ بیٹا جب دو مقرر آتے ہیں تو دونوں کو تم کو دھیان سے سننا چاہیے کہ پہلے والے نے کیا کہا ہے آئندہ آنے والے کا ٹاپک کیا ہے تم کو ان کی درمیانی کڑی بننا ہے تم کو اس کو ریلیٹ کرنا ہے اگر پہلا والا مقرر اچھی بات کر کے گیا ہے تو تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں تمہیں صرف تھوڑا سا کہہ کے اناؤنس کر دینا ہے کہ آئندہ آنے والے آنے لیکن پہلے والا اگر تھوڑا ڈل کر گیا ہے پبلک کو تو اب یہ تمہاری ذمہ دار ہے ایزن اناؤنسر کہ تم کو پبلک کو جو ہے وہ دھوڑا سا اُبھارنا ہے تاکہ مجمع جو ہے وہ اگدم کانسنٹریٹ کرے ساری چیزوں پر یہ ساری ٹیکٹس ہیں یہ ساری چیزیں ہیں یہ تو دیکھنا آپ نے ابھی بتایا کہ ابھی بھی الحمدللہ آپ ٹیچنگ کرتے ہیں تو جب ظاہر جب ٹیچنگ کرتے ہیں سٹوڈنٹس ہے آپ کے پاس تو ان سٹوڈنٹس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے تو اسی طرح جب آپ ناتشری پڑھتے ہیں تو بڑے بڑے کراؤڈز ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں یہاں تو ہزاروں کی تعداد میں تو انڈیا میں تو اوئیشیا میں بالخصوص جو ہے لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں تو پتا ہے آپ کو کہ جی ان کراؤڈز کو یہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں ان کا جو مود ہے کیا ہے مود کو لفٹ کرنا ہے اور اس طرح یہ ساری باتیں تو آپ نے الحمدللہ بچپن سے ہی سیکھی کیونکہ آپ کی جیسے آپ نے بتایا کہ والدہ ماجدہ جو ہیں وہ بھی ایک ٹیچر تھی انہوں نے بھی آپ کو سکھایا پھر اور جو بات آپ نے ابھی بتائی کہ آپ الحمدللہ ہمیشہ جو ہے اول نمبر پر کالیج اور سکول کے اندر آئے تو اس بات کی تو دنیا گواہ ہے کیونکہ آپ جب بھی پڑھتے ہیں نات شریف میں نے دیکھا ہے کہ کوئی کتاب یا وغیرہ آگے رکھ کے نہیں پڑھتے تو آپ کی میمری جو ہے وہ اس قدر الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہے کہ جو بھی نات شریف آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کو یاد کر کے کوئی کتاب بہت سے ایسے نات خوان ہیں وہ ایک نات کو بار بار پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو آگے دیکھنا پڑتا ہے ایک عاطت بن جاتی ہے لیکن آپ کو میں نے دیکھا اور بھی ایک دو نات خوان ہیں ماشاءاللہ ان کو میں نے دیکھا کہ وہ ان کو آگے کچھ رکھ کر پڑھنے کی ضرورت ان کی میمری اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ ایک دفعہ جب یاد کر لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے وہ آسانیہ عوضی ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ ابھی بھی آپ جو ہے وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں اور یہ نات کا سلسلہ بھی جاری ہے تو یہ کس طرح آپ دونوں کو ٹائم جو ہے وہ یہ دیکھئے کہ قرآن پاک میں دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وکنہ آدھا پڑھا اے رب ہمارے تو ہمارے دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لی تو یہ دنیا ہے جو ٹیچنگ ہے اور پھر یہ آخرت ہے لیکن ان دونوں کو جب کمبائن کر دیتے ہیں تو دنیا بھی عبادت بن جاتی ہے بے شکل جب دنیا میں رہنے سہنے کا سلیقہ دین کے مطابق ڈھال لیا جائے تب وہ دنیا بھی ہمارے لئے دین بن جاتی ہے یہ ہے راز اس کا میرے سکول میں ایز ای پرنسپل میں نے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں سکول میں کوئی بھی خرافات والا کام الحمدللہ ہم نہیں کرنے دیتے سکول میں میرے سکول میں کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ میں ایز ای پرنسپل جب ایڈریس کرنے کھڑا ہوتا ہوں بچوں کے سامنے سٹاف کے سامنے پیشتز کے سامنے تو بچوں کی طرف سے نات کی فرمائشی ہوتی ہے کہ سر آپ نات پڑھئے تو یہ ایک یونک آنر ہے میرے لیے کہ ایز ای پرنسپل میں نے سمجھتا کسی پرنسپل کو یہ اعزاز ملتا ہوگا کہ وہ سرکار کی سناخانی کے لیے لوگ ان سے اسرار کرتے ہیں اگر میں کسی دن نات نہ پڑھوں تو بچے اسرار کرتے ہیں کہ اسر آپ نے نات نہیں پڑھی آپ نات سنائیے اور پھر سارے بچے ملکے میں ساتھ نات پڑھتے ہیں ڈیلی اسیمبلی میں صبح تلاوت ہوتی اس کے بعد بچے آ کے خود نات پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک عشق رسول والا محول جو بنتا ہے اس سے بچے جو ہے وہ اٹیچ ہوتے ہیں دین سے اٹیچ ہوتے ہیں دین سے قریب ہوتے ہیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اکیڈیمیس کے ساتھ ساتھ دینداری بھی ان کے اندر آنے لگتی ہے اور اس کا اثر جو ہے ان کے والدین پر بھی ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ سکول میں جانے کے بعد برائیوں کی طرف نہیں جا رہا ہے بلکہ وہ اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے تو پھر ان کو ایک عجیب سے تمانیت کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ جائے وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے اور آج بہت سارے ماں باپ میں سمجھتا ہوں انگلینڈ میں بھی اسی لئے پریشان ہیں کہ بچہ سکول تو چلا جاتا ہے یا یونی چلا جاتا ہے کالیج چلا جاتا ہے لیکن پھر وہاں وہ کیا کرتا ہے اس کے بارے میں وہ فکر مند ہوتے ہیں ماحول ویسا نہیں ہے جب تک ہم ماحول نہیں دیں گے اس وقت تک وہ ریزلٹس نہیں آتے ہیں ریزلٹس کے ہم توقع کرتے ہیں ناظرین آپ نے سنا کاری محمد رزوان خان صاحب بتا رہے ہیں کہ ایڈیوکیشن جو ہے اس کو اگر دین اور دنیا دونوں کے کو جو ہے وہ مکس کیا جائے تو انشاءاللہ بچوں کے ذینوں کو جو ہے وہ دنیا میں بھی رہ کر وہ اپنا جو ماں واب کا عدب ہے بہن بائیوں کے حقوق ہیں والدین کے اور یہ سارے جو ہیں آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں اور پھر آپ کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے زندگی کے اندر کہ بچے جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چاہ رہے ہیں اور یہ کس محول میں اگر محول اچھا وہ صحبت اچھی ہو تو انشاءاللہ لزیز بندے کی دنیا میں بھی کامیابیاں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابیاں ملیں گی ہم نے چھوٹی سے بریک پہ جانا ہے ملتے ہیں بریک کے بعد اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظرین ویلکم بیک افٹر دے بریک کاری سب بریک سے پہلے آپ کی ایڈیکیشن کے مطلق اور آپ ایک پیغام دے رہے تھے بالخصوص ینگسٹرز کو جو ابھی ایڈیکیشن جو سیکنڈری ایڈیکیشن ایوین پرائمری ایڈیکیشن ہر ایک بچہ جو ہے آپ کی بات سنتا ہے اور سن کر یقیناً اس پہ عمل بھی کرے گا آپ کے چاہنے والے ہیں تو آپ نے اپنی ایڈیکیشن کے مطلق بتایا کہ آپ نے صرف نات ہی نہیں پڑی لیکن آپ نے پرائمری سیکنڈری کالیج ہائر ایڈیکیشن وہ سارا حاصل کیا الحمدلہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سرکار کی سناخانی بھی کی تو میں چاہوں گا کہ جو بالخصوص جو ینگسٹرز دیکھنے والے ہیں یا بچے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ایک 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 جو ایڈیکیشن آپ پیغام دے دیں کہ ایڈیکیشن کتنا ایمپارٹنٹ ہے ایڈیکیشن بہت ایمپارٹنٹ ہے فرم ریلیجیز پا پیغام قرآن کریم جے جے جہ ایک ایک اقرا بسم ربک اللذی خلق now people only take اقرا but they don't go ahead they don't read the full آیت they do but they don't implement it fully اقرا read پڑھو تو صرف اقرا نہیں ہے اقرا بسم ربک اللذی خلق اپنے اس رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا تو جو بھی پڑھو رب کو نہ بھولو وہ فارمل ایڈوکیشن ہو اکیڈمکس ہو یا پھر آپ انجینئر بنیے یا ڈاکٹر بنے میڈیسن کریں کمپیوٹر کریں آئی ٹی کریں کچھ بھی کرنا ہے لیکن رب کو نہ بھولیں پیدا کرنے والے کو نہ بھولیں اس لیے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہا فی خلق السماوات والارد واختلاف اللیلی والنہار لآیات لئولیلالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارد ربنا ما خلقتہ ذا باطلا سبحانک فقین آدھا باللہ کہ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں دن اور رات کی بدلیوں میں اقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں صحیح people of wisdom آیات for them signs for them who are those people of wisdom اقل والے کون ہے graduates solicitors lawyers ministers prime minister president who اقل والا کون ہے everybody thinks he is اقل والا he is having wisdom but quran has defined them those people الَّذین یذکرون اللہ those who remember Allah when to remember when to go to the masjid only when they are in the masjid ہمارے ایک استاد تھے مولانا عبدالقادر خطری صاحب مرہوم اللہ الرحمن وہ ایک بہت خوبصورت جملہ ہمیشہ بولا کرتے تھے کہ کسی کی دینداری دیکھنی ہو تو مسجد میں نہ دیکھو اس کی دنیا میں دیکھو کہ بازار میں کیسا رہتا ہے اگر وہ بازار میں نگاہ نیچے رکھتا ہے تو واقعی دیندار ہے مسجد میں تو سبھی نیچے ہو جاتے ہیں صحیح کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ مسجد میں آکے گردن اوپر کرے وہ تو سب گردن جھکا دیتے ہیں لیکن اور جگہوں پر وہ کیسا ہوتا ہے اس سے پتا چلے گا کہ وہ دیندار ہے یا نہیں ہے بڑی خوبصورت باد آج تک مجھے یاد ہے تو اللہ فرماتا ہے اللہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹھے لیٹھے these are three postures of the human body either you are standing or you are sitting or you are sleeping اس کے بیچ میں تو کوئی آدمی کی حالت نہیں ہوتی تو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے والے اور پھر کیا کرتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں now here comes science, geography, everything in a nutshell قرآن does not describe everything in detail it asks you قرآن asks you I have given you the hints now go into the detail اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَفَلَا يَتَفَكَّرُونَ آپ فکر کیوں نہیں کرتے ہیں آپ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہیں ریسرچ کیجئے آپ ہم نے آپ کو close دیئے ہیں آپ کو عقل دیئے ہیں انسان آپ کو اسی لئے بنایا کہ آپ اپنی عقل کو شراب خانوں میں مت ضائع کیجئے ڈرگز کے اڈے پہ مت جائیے اللہ کی حیاتوں کو ڈھونڈیے اللہ کی نشانیوں کو دیکھئے سیر کیوں کیجئے آپ جاتے ہیں ہالیڈیز پر سویزلنڈ جاتے ہیں فرانس جاتے ہیں آئیفل ٹاور دیکھئے کوئی بات نہیں لیکن سیرو فی الارض کیوں تاکہ تم اللہ کی نشانیوں کو دیکھ سکو کہ پہلی قومیں کیا کرتی تھیں اور ان پر اللہ کا عذاب آیا تو کیوں آیا اور جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا تو کیوں کیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں آیتیں ہیں اللہ کی تو یتفکرون فی خلق السماوات والارض زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کیا ہے ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں انسان سب سے افضل مخلوق اللہ نے ہم کو بنایا جانوروں سے بھی ہم افضل ہیں فرشتوں سے بھی ہم افضل ہیں لیکن ہم اللہ کی حکم کی کتنی پابندی کرتے ہیں اس کے برخلاف اگر آپ سورج کو دیکھیں اللہ نے بنایا سن کریٹیڈ بائی اللہ تبارک و تعالی دمون کریٹیڈ بائی اللہ تبارک و تعالی آج کی دن کا آج آج کی 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 When the sun sets in You will see the same time Likewise the dawn time The sunrise time You will find it exactly similar اس کا مطلب وہ اپنی رفتار اسی طرح چلا رہا ہے برسوں سے جس پر اللہ نے اس کو مقرر کر دیا ہے وہ آگے پیچھے نہیں کرتا وہ اس کی فرما برداری کرتا ہے اور پھر وہ اسی کے قبضے میں آئے گا جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے وَاِتَفَقْتَرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاللَانَ پھر جب یہ غور کر کے وہ دیکھتے ہیں تو وہ واو نہیں کہتے سورج کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ تو یہی قرآن کہتا ہے وَتَفَقْتَرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاللَانَ پھر وہ کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا دَا بَاتِلَا اے رب ہمارے تُو نے کوئی چیز بے کار نہیں بنائی سبحانک پاکی ہے تجھ کو فَقِنَا عَذَابَ النَّار تو ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لیں ultimate goal is to save yourself from the fire of hell ماشاءاللہ حضرت آپ آپ کے نات کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو گانوں سے ہٹا کر نات کی طرف لگایا اگر آج جو یونگسٹرز ہیں بچے ہیں پہلے وہ آپ کے ہی بالی وڈ کے وہاں وہ انڈیا کے گانے سنتے تھے آج الحمدللہ کاری رزوان کی ناتیں سنتے ہیں اور یہ عجر جو ہے اللہ ہی آپ کو دے گا انشاءاللہ لزیز اور اس کی اس کا جو عجر ہے وہ ہی جانتا ہے وہ اپنی قدرت سے اپنی ہی جو ہے انداز میں دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو یہ بہت سیزتوں سے نوازا ہے اور اسی وجہ سے کہ آپ نے بچوں کی تربیت جو ہے آپ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے جن کو آپ نے جن کو دیکھا بھی نہیں جانتے بھی نہیں شاید اس ملک بھی نہیں گئے لیکن آپ نے ان کی تربیت کی ہے تو یہ آپ کے حصے میں آیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ ہر ایک ناتخان ہر ایک بندے کا ایک ایسا موڑ آتا ہے زندگی کے اندر کے اس کی شہرت کا باعث بنتا ہے تو آپ کا کونسا ایسا پہلو تھا یا موڑ تھا جس کو آپ نے ناتے تو پہلے بھی پڑھی ہوں گی لیکن ایسا موڑ کون سا تھا جس میں آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی اتنی شہرت عطا فرمائی اتنی شہرت عطا فرمائی کہ آج کاری رزوان جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر الحمدللہ ان کا نام ہے اور ان کے چاہنے والے ایک ناشریف میں نے پڑھی تھی میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ اس کے بعد اللہ تعالی نے وہ کرم فرمایا اس کے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں کہ اس ناشریف کو سن کر ہی لوگ مجھے پہچانتے تھے میں چاہوں گا کہ اس کے دو چار اشار جو ہیں اب ترنوں میں ہمارے ناظرین کو سمائیں نہیں مالو زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہینا نہیں مالو زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہینا میرے عشق مجھ کو لے چل میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ مجھے گردشو نہ چھیڑو میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ مجھے گردشو نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں مجھے گردشو نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں میں ابھی پکار لوں گا میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہی ملے گی کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ ماشاءاللہ اور اس نات یہ جو نات شریف ہے آپ نے پڑھی اور اس کے بعد جو ہے یہ الحمدللہ کہتے ہیں کہ the rest is history ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو پھر یہ کہاں پر آپ نے یہ نات شریف پڑھی اور بمبئی میں پڑھی تھی سنی دعوت اسلامی کا مرکز ہے اسماعی نبی مسجد اور اتفاق ہے کہ میری عادت ہے کہ میں کسی سے بھی سیکھنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرتا چاہے ہو کوئی بچہ ہی کیوں نہ ہو بچوں کے پروگرامز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں اس میں کبھی کبھی بچے ایسے ایسی ناتیں چنکے لاتے ہیں جو ہم نے نہیں سنی ہوتی ہیں پھر میں ان کو دیکھتا ہوں اس پر ریسرچ کرتا ہوں پھر وہ ناتیں میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اس لیے نہیں کہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ بچے نے پڑھی ہے تو اب میں کیوں پڑھوں صحیح ظاہر سے بات ہے میرے آقا کی نات ہے تو اس کو اور بہتر انداز میں پڑھنے کوشش کرتا ہوں اس کے بعد پھر وہ پک اپ ہو جاتی ہے تو یہ ناشریف بھی میں نے پہلے بچے سے سنی تھی اچھا لیکن می کنفیس کہ میں نہیں جانتا تک یہ ناشریف لیکن بچے پڑھ رہا تھا بچہ میں نے اس کو سنا اور اس کے بعد مجھے بہت اچھی لگی ناشریف تو میں نے کہا مجھے اس کو پڑھنا چاہیے تو میں نے وہاں سے اس کو پک اپ کیا سٹارٹ کیا اور اس کے بعد آپ نے کہا ریسٹ اس اس پر ہے تو ایک مشہور جو واقعہ واقعہ کیا وہ ایک ممبئی ریلوے سٹیشن پر آپ نے ناشریف پڑھی اور میری ریسرچ کے مطابق وہ میں نے پڑھا کہ وہاں کے جو غریب لوگ تھے ان کی خواہش تھی کہ آپ کو بلایا جائے اور آپ وہاں پر ناشریف پڑھیں تو وہاں جو ہے ہمارے پاس ایک کلپ بھی ہے جو ہم انشاءاللہ دکھانا چاہیں گے تو لیکن اس کلپ کے مطابق یہ جو بھی کلپ دکھایا جائے گا ٹرین بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ اور وہ جو محفل بھی لگی ہوئی ہے آپ پڑھ رہے ہیں ناشریف تو آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ٹرین جو ہے وہ چل رہی ہے اور یہ چلتی ہوئی ٹرین جو ہے یہ بھی اللہ اللہ کر رہی ہے یہ منظر کس طرح پیدا ہوا اور اس کے مطلق تھوڑی بہت ہے یہ ایسا ہے کہ بمبئی جو ہے وہ رنگا رنگ شہر ہے آپ جانتے ہیں یہاں کہیں فلق بوس عمارتیں بھی آپ کو نظر آئیں گی اور کہیں زمین دوز جھوپڑیاں بھی آپ کو نظر آئیں گی لیکن لوگ محبت کرنے والے ہیں میرے کچھ سٹوڈنٹس ہیں وہاں ہاشمیا ہائی سکول جہاں میں پرنسپل ہوں وہاں کے سٹوڈنٹس ہیں اکثر وہ سلم ایریہ سے جھوپڑیوں میں رہنے والے ریلوے ٹریکس کے ساتھ ان کی جھوپڑیاں لگے ہوئی ہیں تو وہ سٹیشن نہیں ہے وہ ریلوے ٹریکس ہیں ان کے ساتھ ان کی جھوپڑیاں ہیں جہاں پہ وہ رہتے ہیں اور انہوں نے بزارش کی تھی کہ آپ جو ہے آ کر کے ہمارے یہاں ناشتیف کی محفل کریں تو میں نے کہا جگہ کہاں سے لاؤ گے کہ تمہارے یہاں تو ریلوے ٹریکس ہیں جگہ ہی نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم دو ٹریکس کے بیچ میں سٹیج لگائیں گے اور ہم وہی بیٹھ جائیں گے تو انہوں نے دو ریلوے ٹریکس کے بیچ میں وہ سٹیج بنایا تھا اور اس پر مجھے بٹھایا اور ان کے بیچ میں وہ بیٹھ گئے لیکن ہوا یہ کہ میں جب ناشتیف پڑھنے لگا تو ٹرین آگئی اب ٹرین آگئی تو سب کا دھیان جو ہے ٹرین کی طرف وہ کافی لمبی ٹرین تھی وہ گوڈ ٹرین تھی تو اس کی طرف دیکھنے لگے تو پھر میں نے ان کو ایک میسج دینے کے لیے تاکہ انہوں نے اپنی محرومی کا احساس نہ ہو بلکہ اس میں بھی وہ پوزیٹیو تنکنگ پیدا کریں کہ یہاں سے ٹرین روز گزرتی ہے تو اس کی ٹھک ٹھک کو آپ کوئی ٹھک ٹھک نہ سمجھیں بلکہ اس میں بھی ذکرِ الٰہی کا سما پیدا کرنے کی کوشش کریں جو آپ نے اس کلپ میں دیکھا ہوگا اگر فکر اچھی ہو جائے تو ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نظر آتے ہیں اب آپ سنیں گے تو ٹھک ٹھک لگے گا یہ ٹھک 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 کیسی آواز ہے لیکن اگر اللہ کی طرف لو لگا تو لگے گا کہ اللہ اللہ کہہ رہی ہے سبحان اللہ ہے نا کیا کہہ رہی ہے اللہ ہے نا سبحان اللہ بولے نا تو یہ ذہن بدلنے کی ضرورت ہے حدیث اپاق پہ ارشاد فرمایا گیا کہ کلیاں جو چٹکتی ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں سبحان اللہ ہم دروازے کو چٹک نہیں لگاتے نا کڑی اس وقت جو آواز آتی ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ جانور جاندار پرندے سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں صبح ہوتی ہے تو چونچون چونچون کی جو آوازیں آتی ہیں چڑیوں کی وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں یہاں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں مہندر کو تہراتا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں سبحان اللہ محبت سے بولو اب جب یہاں سے ٹرین گزرے گی انشاءاللہ آپ کو ٹھک ٹھک نہیں آواز سنائے دے گی کیا سنائے دے گی؟ اللہ اللہ تو آپ کا ذہن بدل گیا؟ یہ ہے سندھی دعوت اسلامی کے معاہل کی برکت سنائے دے گی اس طرح ذہن بدلنے کی ضرورت ہے نظریات بدلنے کی ضرورت ہے فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے جب فکر اسلامی ہو جاتی ہے تو ہر چیز میں اللہ کی قدرت کے لئے محبت سے آدمی جاتے ہیں تو الحمدللہ اس کا بہت اچھا اثر ہوا وہ بچے بڑے خوش ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں میں نے بھی مجھے بھی جب پہلی دفعہ آپ کے متعلق بتایا گیا میں نے نہیں آپ کے متعلق سنا تو مجھے پھر بتایا گیا کہ آپ نے کاریززوان صاحب کو نہیں سنا آپ کون کے متعلق نہیں جانتے میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں وہ تو بہت مشہور ہے وہ جو ریلوے سٹیشن پر انہوں نے نات پڑی تھی تو آپ ان کو تو پھر میں نے یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ دیکھا تو آپ آج بھی لوگ جو ہے اگر آپ کا حوالہ دینا چاہیں کہ وہ کہتے ہیں جی جنہوں نے وہ ریلوے جو ٹریکس ہیں وہاں پر جو نات پڑی تھی وہ ریکاریززوان صاحب تو الحمدللہ یہ بھی بہت اچھی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو نا آشکانِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر جگہ ہیں تو چاہے وہ غریب ہو امیر ہو امیر تو اپنے بڑے بڑے محلوں میں جو ہے وہ محفل کروا لیتی ہیں لیکن جو غریب ہیں ان ریلوے ٹریکس پر بھی جو مزہ آتا ہوگا پڑھنے کا اور سننے کا وہ الگی لطف ہے اس کا الگی لطف ہے اس وقت ان کی آنکھوں میں جو آنسو تھے ان کے جو جذبات تھے وہ صدا میرے ذن و دماغ پر نقش ہی رہیں گے کیونکہ ایسی محبتیں بہت کم ملتی ہیں سنی دعوت اسلامی کے مطلق تھوڑا بہت بتائیں کہ یہ کب وجود میں آئی ہے اور آپ کا کیا اس کے اندر رول ہے سنی دعوت اسلامی اسٹیبلش ہوئے نائنٹی نائنٹی ون میں اچھا یعنی پہلا اجتماع جو ہمارا ہوا بمبئی میں آزاد میدان میں وہ نائنٹی نائنٹی ون میں ہوا اس سے پہلے سے ہم جو ہے وہ بابستہ رہے ہیں دراصل میری اس کامیاب زندگی میں دو انتہائی کامیاب شخصیتوں کا بہت بڑا رول رہا ہے اپارٹ فارم فیاملی ایم ایم پیرنس اس میں امیر سنی دعوت اسلامی حضرت ملانہ حافظ وقاری محمد شاکر صاحب قبلہ نوری اور ہمارے ایک بڑے ہی کرم فرما برادر عزیز الحاج محمد عثمان بھائی زرودر والا جن کو میں سنی دعوت اسلامی کی بیک بون کہتا ہوں ہی ایس مائی منٹور تو شروع سے جو کچھ بھی حالات بنے ایڈوکیشن کے تعلق سے کہیے جوب کی تعلق سے کہیے گائیڈنس کے تعلق سے کہیے عثمان بھائی کا اس میں بہت ہی زیادہ ڈول رہا ہے اور آج بھی ہے اللہ ان کو سلامت رکھے اور شاکر صاحب کا تو کیا کہنا وہ اپنے آپ میں ایک انجمن ہیں وہ ایک لیڈر بھی ہیں ہمارے قائد بھی ہیں وہ اس زمانے کی بات ہے جس وقت میں ناد خان کے طور پر مشہور نہیں ہوا تھا بس جوڑی محفلوں میں پڑھا کرتا تھا تب یہ جب اجتماع شروع ہوئے سننے دعوت اسلامی کے تو میں ایزے سامے آڈینس میں میں جا کر بیٹھا کرتا تھا حضرت امیر سننی دعوت اسلامی مولانا شاکر صاحب کو سننے کے لیے کسی کونے میں مسجد کے میں بیٹھا ہوتا وہ زمانہ وہ تھا جب ابتدائی لمحات تھے تو حضرت ہی تلاوت بھی کرتے تھے پھر وہ ہی ناد بھی پڑھتے تھے پھر وہ بیان کرتے تھے پھر وہ سنت بتاتے تھے پھر وہ ذکر کراتے تھے پھر وہ دعا کراتے تھے پھر وہ صلات و سلام پڑھتے تھے پھر وہ مسافہ کرتے تھے پھر وہ سب سے ملتے تھے وان مین شو تھا پورا ان کو دیکھ کر میں بہت امپریس ہوا اس لئے کہ ان کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں انوانات ہوتے ہیں بیانات کے وہ وائیڈ رینج آف ٹاپکس ہیں انہوں کی اچھو تھے ٹاپکس روٹین ٹاپکس کے علاوہ جو حالات حاضرہ سے تعلق ہوتنے والے ابھی آپ نے پرسطن کے اجتماع کے اگر کلپس دیکھی ہوں گی تو اس میں بھی ناظرین بھی دیکھیں گے کہ وقت کی اہمیت پر جو قرآن و حدیث سے استعلال کرتے ہوئے ٹائم مینجمنٹ پر جو حضرت نے بیان کیا ہے it's worth watching تو وہ امپریشن میرے اوپر انکار رہا اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں اجتماع ختم ہونے کے بعد اکناز شریف انہوں نے پڑھی تھی سرکار اپنا روزہ انور دکھائی ہے ہمدرد کے اماروں کو بھی ریبہ بلائی ہے تو میں نے سنی ان سے اب مجھے کچھ انسپریشن ایسا بلا کہ میں نے کاغذ پر اس ناشریف کو لکھا اپنے ہاتھوں سے خوبصورت رائٹنگ میں اردو میں اچھے سے اور پھر جب مسافہ کرنے گیا تو میں نے وہ کاغذ ان کو پیش کیا پتہ نہیں انہیں یاد ہے کہ نہیں یہ مجھے یاد ہے تو دیکھا انہوں نے مسکرا کے کہا اچھا تو آپ کاتب بھی ہیں یعنی ایک جملہ انسپیار کرنے کے لئے کافی ہوتا ہے جیسے آج کچھ بچے میں کسی سے اگر مل لیتا ہوں مسکرا لیتا ہوں تو وہ دوسروں سے تذکرہ کرتے ہیں کہ قادر زوان اسمائل ایٹ می مجھے نہیں مانم کہ ان کے لئے what it means to them but it means a lot to them اور یہی تو اس وقت حسنا ہے میرے آقا علیہ السلام کا کہ ہر آدمی یہ سمجھے کہ ہم اسی سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو حضرت نے یہ تربیت ہم کو دی یہ محبت دی اور اس کے بعد ایک پروگرام میں انہوں نے مجھے نات پڑھتے ہوئے دیکھا ڈاکی آر روڈ پر جہاں میں رہتا ہوں بمبے میں یہ میرا جگہ آنگھر ہے وہاں وہ ایک پروگرام ہاں نے منقد کیا تھا اور حضرت کو دعوت دی تھی اس وقت حضرت بھی بائیک پر جایا کرتے تھے تو بائیک لے کر کے پہنچا تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تھے تو پبلک جمع ہو گئے تو میں نے ناشری پڑھنا شروع کی محبت دیکھئے کہ میں پڑھتا رہا تو انہوں نے ڈسٹرب نہیں کیا مجھ کو کونر میں آکے کھڑے ہو گئے لوگوں نوٹس بھی نہیں کیا کیسے تھا آگئے کھڑے ہو گئے چپ چاپ کہ اس کو پڑھنے دو مجھے مکمل کرنے دیا انہا شریف کو اس کے بعد ہی کہ مانڈو دا سٹیج تو اس وقت مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ماشاءاللہ کیسی دوراندیشی اور انکرچ کرنے اسی کو تو لیٹل کرتی ہے تو اس وقت ہی مجھے لگا کہ نہیں یہ شخص کچھ اور ہے پھر میں نے وہ ناشریف پڑھی اس کے بعد پھر میں نے کہا حضرت آپ بیان تو کریں گے لیکن آپ سے بھی لوگ نات سننا چاہتے ہیں کہا نہیں نات تو آپ ہی سناوگے ایک اور نات پڑھنے کے لئے مجھ سے کہا اور میں نے ناشریف پڑھی مجھے نہیں معلوم کہ حضرت کو یاد ہی یعنی مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے اور ہمیشہ یاد رہے گا کہ یہ انکریکمنٹ تھی وہ وہاں پر پڑھی اس کے بعد اتفاق یہ ہوا کہ اس پروگرام کے دو تین روز بعد ایک اور جگہ پر بمبئی میں ایک اور جگہ ہے جے جے ہاؤسپٹل کے پاس چوکی مولا اس پروگرام میں میں انانسری کر رہا تھا اور انسیڈنٹلی حضرت شاکر صاحب ہی اس میں چیف گیس تھے مقرر وہی تھے اب وہاں پر عثمان بھائی بھی آگئے انہوں نے دیکھا کہ یہ انانسری بھی کر رہا ہے یہ انان بھی پڑھتا ہے تو عثمان بھائی نے حضرت کو اشارہ کیا کہ اس کو آپ تھوڑا سا سمجھائیے قریب کیجئے وہ پروگرام ختم بچوں کا وہ تقریری مقابلہ تھا اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد حضرت شاکر صاحب میرے پاس آئے اور میرے کندے پہ ہاتھ رکھا اور کیا کرتے ہیں آپ سب پوچھا میرے بارے میں اور میرے ساتھ چلتے پھر واکنگ ہی نکلیں میرے ساتھ چلتے چلتے باتچیت کرتے کرتے انسپائر کیا ایسا ہے ویسا ہے دین پر عمل کرنا چاہیے سنت پر عمل کرنا چاہیے ترغیب دلائی مجھ کو اور مجھے اسماعیل ابھی مسجد جو ہمارا مرکز ہے وہاں آنے کی دعوت دی سیٹرڈے کو وہاں پر اجتماع ہوتا ہے ویکلی اجتماع ہر سیٹرڈے آج بھی ہوتا ہے تو وہاں آنے کی دعوت دی کہ اس ہفتے آپ اجتماع میں آ رہے ہو اور آپ نات پڑھو گے میں نے کہا حضرت میں ہوا سرپرائز شاک کہ مجھے یہ دعوت دی جاری ہے وہاں پر اجتماع منات پڑھنے کی تو کہا کہ ہاں آپ کو پڑھنا ہے اور آپ کو پڑھنا ہے تو میں پہنچا اور اتفاق سے حضرت اس وقت پہنچے نہیں تھے میں مائک پر عثمان بھائی نے مجھے کڑا کر دیا اور میں نے پڑھا اس وقت جو پہلی نات میں نے وہاں پڑھی تھی وہ مجھے آج بھی یاد ہے یہی تھی سرکار اپنا روزہ انور دکھائیے ہم درد کے ماروں کو بھی طیبہ بلائیے اور پہلا موقع تھا جب پوری اسمائیل ابھی مسجد فل پیک تھی اور اس وقت سارا مجمع پڑھ رہا تھا یہ خصوصی کرم سرکار علی صلی اللہ علیہ و تسلیم جیسے میں مولا نے فرمایا کہ میں پڑھتا رہا اور ساتھ میں مجمع پڑھتا رہا اس کے بعد عزت تشریف لائے اس کے بعد جو ہوا آپ جانتے ہیں تو عزت آپ کا پہلا کیونکہ ہمارے پاس دو تین منٹ ہیں پروگرام کے تو میں چاہوں گا کہ ہمیں جلدی سے یہ بتا دیں کہ یوکے کے اندر آپ کا پہلا دورہ کب ہوا اور کون کون سے ممالک میں آپ گئے نائنٹی سیون میں استعمال ہوا تھا بولٹن میں ہیورڈ لیجر سینٹر میں اس میں پہلی مرتبہ یہاں حضر ہوا اس کے بعد مسلسل ہر سال آنا ہوتا رہا نائنٹی نائن توتھ ہاؤزم میں مجید الرزا بلاک بان بالا کلا میں رمضان شریف میں دس دن کا اعتقاف کیا لندن ہے لیسٹر ہے بلاک بان ہے بولٹن ہے پریسٹن ہے اور پریسٹن تو اب ہمارا مرکزی اجتماع جہاں ہوتا ہے کون کون سے دوسرے ممالک میں آپ میں ملاوی گیا ہوں زمباوی گیا ہوں مسقد گیا ہوں دبائی گیا ہوں سعودی عرب میں بھی پروگرام صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہی رہتے ہیں مدینہ جانا تو ہوتا ہی رہتا ہے حج بھی کرتا رہتا ہوں یہاں سے مجھے یاد آیا کہ مدینہ پاک آپ کو کب پہلے حاضری جو ہے نائنٹی ون میں فرسٹ اس کے بعد مسلسل ملٹیپل ویزا مل گیا ہر سال مدینہ میں بلاتے رہتے ہیں سرکار کرم ہوتا ہے کبھی حج پر کبھی ماہ رمضان میں کبھی یوں ہی عمرے پر ابھی لاسٹ ویک میں مدینہ سے آیا ہوں میری امی کے ساتھ میری فاملی کے ساتھ میں جو ہے وہ عمرے پر گیا تھا الحمدللہ کتنے بچے ہیں آپ کے تین بچے ہیں ایک لڑکا ہے محمد حسان اور دو بچیاں ہیں رضا فاطمہ اور قدسیہ کتنی عمر ہیں لڑکا جو اب یہ سی ایکزام دے چکا ہے چودہ پندرہ ہیں ایک بچی جو ہے وہ تقریباً گیارہ بارہ کی ہے اور دوسری جو ہے نو دس کس طرح وقت نکالتے ہیں فاملی کے لیے اور پھر اپنے چاہنے والوں کے لیے اس میں میری فاملی کی قربانیاں موجود ہیں میں زیادہ وقت گھر پر نہیں رہ پاتا ہوں لیکن سرکار کی سناخانی کے لیے وقت کر رکھا ہے تو فاملی میں بھی گھر میں بھی اور بچے بھی کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ گھر پر کیوں نہیں رہتے ہیں بلکہ وہ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں میری والدہ جب میں تھک کر گھر آتا ہوں اور پھر کہیں سے فون آ جاتا ہے کہ پرگرام میں جانا ہے میں اپنی ماں سے کہتا ہوں امی جا رہا ہوں تو ماں یہ نہیں کہتی ہیں کہ اب کہاں جا رہے ہو بلکہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تم کو اور طاقت لے تو یہ انہی دعاوں کا صدقہ ہے ماشاءاللہ حضرت اپنے مریدوں کا اپنے چاہنے والوں کو ایک پیغام جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ دیں کہ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے وہ تو آپ نے پورا انٹرویو میں بتایا کہ کیا جو فاؤنڈیشن وہ کیا ہونی چاہیے لیکن بالکل آخری پیغام جو ہے اس پروگرام کے تو اصل سے پوری دنیا میں دیکھا جائے گا تو اپنے چاہنے والوں کو ایک پیغام جو ہے ایک ہی چیز ہے جس کو میں سب سے ضروری سمجھتا ہوں وہ ہے اخلاص جہاں اخلاص ہوگا وہاں کامیابی خود قدم چھمتی ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے میں دس قدم اس سے قریب ہو جاتا ہوں تو اخلاص کے ساتھ کام کریں یہ نہ سوچیں کہ اس سے مجھے کیا ملے گا آلہ حضرت فرماتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کروڑوں درور ماشاءاللہ اور امہ چانل کے مطلق آپ امہ چانل پہ ماشاءاللہ پچھلے تقریبا دو سال سے تشریف لاتے ہیں تو امہ چانل کے مطلق میں چاہوں گا کہ آپ کیا یہاں پر آتے ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے بہت مسررت ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ساری دنیا میں آپ نشک کر رہے ہیں ہماری آپ کی ملاقات پہچان یہ کسی پرسنل وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ محبت رسول کی بنیاد پر ہوئی ہے اور اسی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ امہ چانل is doing a very nice job great job کیونکہ آج دنیا میں فتنوں کے امبار پھیلے ہوئے ہیں اس وقت اس کے صدے باپ کی کوشش کرنا اور نوجوان نسل کو صحیح راہ دکھانے کے لیے صحیح افراد کا انتخاب کر کے اس کے ذریعے کے رہنمائی کرنا یہ امہ چانل کر رہا ہے اللہ آپ کو اور کامیابیت آفرنا ہے بہت شکریہ کاری صاحب جزاکر ملکہ بہت خوشی ہوئی آپ سے بلکہ ناظرین الحمدللہ کاری محمد رضوان خان صاحب نے بتایا کہ ایک کامیاب زندگی کے اندر اس کے راز کیا ہے اور آپ کو بھی پیغام دیا کہ اخلاص جو ہے وہ سب سے ضروری بات ہے زندگی کے اندر اگر جنہ ہو تو پھر بندہ فیل ہو جائے گا تو اسی پیغام کے ساتھ اور اسی محبتوں کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کاری صاحب کی عمر میں جو ہے برکتیں ادا فرمائے ان کے علم میں آواز میں مزید برکتیں ادا فرمائے اور عمر چانل کو ہمیشہ یہ وقت جو ہے نائد فرماتے رہیں اور ہمیں خوبصورت آواز میں خوبصورت ناتشریف جو ہے وہ سناتے رہیں اپنے بائی شہزادہ مقادری کو نیکس ویک تاکہ اجازت دیجئے اللہ حافظ